طریقہ جامعہ مسجد ہو جائے گا فوری فیضہ کرتا ہی ہے وہ بات تھی اور اس کے جسٹس چیف جسٹس کھڑک سنگ کے نام سے وہ فیضہ کرتا تھا جی آہا اور دیکھیں گلی سنیاریاں یہ بڑی بات ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ رضیمی صاحب ہے اور یہ ان کا یہاں کے وہ سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پر عبدالکویو مزاروی صاحب ان دنوں میں ہوتے تھے چیف اس کے جو کیا کہتے ہیں اور اور اس کے علاوہ عبدالقدود صاحب یہ لوگ تھے جن کے دور میں علامہ رضوی جو ہے انہوں نے تعلیم اصل کی اور پھر وہ بہت نام کمایا انہوں نے یہ گلی وہ ہے جس نے جس کے بارے میں مشہور رہے ہیں جو دو تین بھائی بھلے تھے ننفا وابا اس گلی میں رہتے تھے یہ گلی میں یہاں دیکھیں یہ دوار ہے اس کی کہ ہم نے نظامیہ رضویہ کی وہ اوپر اپنے مزار آ رہی مزار خراسی ہیں خراسی ہیں مزار اس لیے کہتے تھے کہ یہاں خراس ہے خراس کہتے ہیں چاول پیسنے کے چکیاں یہ چاولوں کا بیٹنگ آتا ہے یہ خراس یہ خراس ہے اور اس میں بھی خراس ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں ایک منظر بکھا رہے ہیں سلام محمد رمضان اسمائل لبا پیر اچھا اپنا برسا بیک میں نے بات بتانی تھی یہاں ایک زمانے میں یہاں پر ایک کچا خاص ہے کہ باید میں ایک بورڈ لگا ہوتا تھا اور وہ بورڈ تھا تھکا افیون ہاں تھکا افیون اس میں دکھا ہوتا تھا اور ادھر ہی ساتھ ہی گلی کے اندر وہ چھوکا سا کھڑکی بنی ہوئی تھی اس کے سامنے لوگ لائن لگا کے تو افیون دیکھتے تھے اور یہاں جنگا جگہ جنہے ہوئے لگر آتے تھے میں سیونٹی فور کی بات کیار رہا ہوں یہ اس وقت یہاں اس جگہ تھا تھکا افیون پتہ نہیں یہ کھڑکی تھی یا اگلی کھڑکی تھی تو یہ میں نے آپ کو تاریخ بتائیے صاحب یہ ٹھیکا فیون والی بات آپ کو یاد ہے نا میں یہ یاد ہے کہ میری جو گلی تھی نا میری جو جلاس ہو جاتا میں ہائی تھی ہماری گلی میں ٹھیکا فیون تھا اچھا یہ وہ پابند تھے لکھنے کے کہ باہر ایک کالے رنگ کا بورڈ ہوگا جس پہ جو تقریباً دو فٹ بائی دو فٹ کا ہوگا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹھیکا فیون اور اس پہ ٹائم بھی لکھا ہوتا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے سے اور وہاں پر اسولہ دیجے ایک سائز ڈپارٹمنٹ والے آتے تھے اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چرس کا کاروبار کرتے تھے وہ وہ غیر